چوتھا سول مسلسل سیکھنے کا عمل رسم تحصیل علم ریچول آف آبنڈنٹ نولیج اس مشک کا مقصد ہے سیکھنے کا رویہ تا عمر قائم رہے تاکہ زندگی کا تجربہ پھیلے اور اپنے لئے اور دوسروں کے لئے آپ مفید ثابت ہو پائیں تم نے اکثر سنا ہوگا کہ علم طاقت ہے علم بزاتے خود کوئی پاور نہیں ہاں جب یہ اپلائی ہوتا ہے تو تب یہ پاور میں ڈھلتا ہے لوگ جانتے تو ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیسے جینا چاہیے مگر وہ اپنے اس جانے کو اپلائی نہیں کرتے رسم تحصیل علم کا مطلب ہے زندگی کے طالب علم بن جاؤ زندگی کے کلاس روم میں جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کرنے والے بن جاؤ اس مشک کو کرنے کا طریقہ ہے روزانہ مطالعہ کی عادت اگر تیس منٹ روزانہ مطالعہ کرنے والے بن جاؤ تو تمہاری زندگی بدل جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی پڑھ لیا یہ یاد رکھنا ہے کہ مطالعہ سے ذہن کے باغ میں کیا بھر رہے ہو جو پڑھو خود سے پوچھو اس سے تم پر تمہاری زندگی کے میار پر کیا اثر پڑے گا سوانہ کے لوگ اپنی وراست میں ملے صدیوں پرانے صحیفے زیادہ تر پڑھتے ہیں وہ ان کو بہت احترام دیتے ہیں میں نے سوانہ جا کر جانا کہ مطالعہ بڑی طاقتور چیز ہے کتاب دانا انسانوں کی سب سے بہترین دوست ہے میں زیادہ کتابیں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ایک فارمولہ یاد رکھنا کچھ کتابیں سرسری نظر سے پڑھنے کی ہوتی ہیں کچھ غور سے پڑھنے والی ہوتی ہیں جبکہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں حرز جان کرنا پڑتا ہے زندگی کی ہر مشکل کا حل تمہیں کتابوں میں مل جائے گا اچھا وکیل ہونا ہے یا اچھا باپ یا اچھا شوہر تو ایسی کتابیں موجود ہیں جو یہ منزل آسان کر دیں گی تم نے زندگی میں جو غلطیاں کی یاد رکھنا وہ پہلی بار نہیں ہوئی تمہارے جو آج کے چیلنجز ہیں وہ پہلی بار نہیں پیش آ رہے ایسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ایسے چیلنجز بھی پیش آئے ہیں ان کے حل بھی موجود ہیں تحریری صورتوں میں تم نے بس درست کتابیں چننی ہیں سارے مسئلے حل یہ کتابیں بتائیں گی لوگوں نے وہ مسائل کیسے حل کیے جو آج تمہارے سامنے ہیں میں اگر اپنی کہوں تو جب سے لوٹا ہوں زیادہ تر میں اپنے پسندیدہ عظیم انسانوں کی سوان عمریاں پڑھتا ہوں یا پھر عالی عدب میں نے کہا مجھے اگر ریکمنڈ کرو تو کون سی کتابیں کرو گے یقیناً میں کچھ کتابیں سفارش کر سکتا ہوں جیسے بینجمن فرینکلن کی سوان عمری مہاتمہ گاندھی کی کتاب تلاش حق ہرمن حیسے کی لکھی کتاب مہاتمہ بدھا مارکس اریلیس کی پریکٹیکل فیلوسفی اور سینیکا کی چند چھوٹی چھوٹی کتابیں تم نپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ بھی پڑھ سکتے ہو میں نے پچھلے ہفتے ہی اس کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے یہ بڑی موثر کتاب لگی ہے میں نے یہ سنا تو کہا تھنک اینڈ گرو رچ میرا تو خیال تھا کہ تمہیں امیر بننے کے نسخوں سے چڑھ ہو گئی ہوگی سچ بتاؤں تو ویسے مجھے بھی ایسی کتابیں سستی لگتی ہیں یہ صرف پیسہ بنانے کی نہیں زندگی بنانے کی بھی کتاب ہے اچھی زندگی اور چیز ہے امیر زندگی اور دولت کی طلب میں عذیت بھری زندگی میں نے خود گزاری ہے مگر تنک اینڈ گرو رچ خوشحالی سے مطالعہ کتاب ہے جس میں روحانی خوشحالی بھی شامل ہے مطالعہ کے بارے میں اہم چیز یہ نہیں کہ تم کتاب سے کیا نکالتے ہو اہم یہ ہے کہ کتاب تم میں سے کیا نکالتی ہے جان کتاب آپ کو کچھ نیا نہیں سکھاتی کتاب صرف مدد کرتی ہے آپ کو وہ دکھانے میں جو پہلے سے ہی آپ میں موجود ہے تمہیں پتا ہے انلائٹنمنٹ کیا ہے بس یہی کہ جو آپ میں موجود ہے وہ سامنے آ جائے آج میں اس پوائنٹ پر کھڑا ہوں جہاں دیہائیاں قبل بطور لڑکا میں کھڑا تھا لیکن تب اور اب میں فرق بس اتنا ہے کہ آج میں خود کو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور کیا ہو سکتا ہوں تیس منٹ روزانہ متعلقی عادت بنا لو سب کچھ نیچرلی تمہاری زندگی میں آتا جائے گا پانچمہ حصول یہ ہے ریچول آف پرسنل ریفلیکشن خود پر غور سارے گروہ خود پر غور کرنے کا کہتے ہیں اس سے تم اپنی ہستی سے آگاہ ہو پاؤگے کہ جس سے اس وقت یہ دنیا بالکل بے خبر ہے میں نے کہا ہاں اب یہ گہری بات لگ رہی ہے جولیان بولا یہ بہت سادہ عملی اور پریکٹیکل بات ہے تم جانتے ہو انسانوں میں پوشیدہ صلاحیتیں موجود ہیں خود پر غور کرنے سے آپ ان تک پہنچ جاتے ہیں پھر ان کا استعمال بھی تم کر سکتے ہو پوشیدہ صلاحیت کچھ نہیں ہوتی اس کا جاننا اس سے برتنا زیادہ اہم ہے اسی کے لیے ساری میڈیٹیشنیں ہوتی ہیں میڈیٹیشن میں خود پر غور کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ زیادہ دانا ہوتے ہیں بلکہ زیادہ خوش کامیاب اور توانا بھی ہوتے ہیں میڈیٹیشن تمہاری مصروف دنیا کے لیے آجنبی چیز ہے مجھے بھی جب سوانہ میں اس کو اتنا اہم بتایا گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی خود پر غور کرنا سوچنے کی عادت سے زیادہ کچھ نہیں ہے مگر ہم تو پہلے ہی ہر وقت سوچ رہے ہیں جولیان بولا کہ تم صرف سروائیول کی حد تک سوچتے ہو میں ارتکا پر گروت پر سوچنے کی بات کر رہا ہوں شعور میں وسط پر سوچنے کی بات کر رہا ہوں سوانہ کے لوگ دن بھر کام کرنے کے بعد خاموش بیٹھ کر میڈیٹیشن کرتے ہیں اور پورے دن کے کاموں پر خور کرتے ہیں کہ آیا وہ پیداواری تھے یا غیر پیداواری ان سے مصبت فیلنگز جاگی یا منفی کس طرح کی سوچیں دن بھر انہوں نے سوچیں بلکہ یوگی رمن تو یہ سب لکھتا تھا اس کی ڈائری یوں ہوتی تھی پہلے وہ دن بھر کی سرگرمیوں کو لکھتا اپنا خیال کیسے رکھا یہ لکھتا دوسروں کے ساتھ رابطوں کو لکھتا جنگل میں لکڑیاں جمع کرتے ہوئے یوگیوں سے کیا باتیں ہوئیں وہ لکھتا اور آخر میں وہ دن بھر کے اہم تھوٹس یعنی اپنی سوچوں کے بارے میں لکھتا میں نے کہا میں تو پانچ منٹ پہلے کہ اپنے تھوٹس تک بھول جاتا ہوں جولیان بولا یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے میں بھی دن بھر کے اپنے تھوٹس لکھ سکتا ہوں کوئی بھی یہ کر سکتا ہے اگر وہ اس کی عادت بنا لے تم لوگ ایک وائرس سے متاثر ہو جس کا نام ہے ایکسیوزائٹس مطلب بہانے بازی پورے دن کی رودات لکھنے کی عادت سے آپ کے پاس وہ پیمانہ آ جاتا ہے جو ترقی یا تنزلی کو ماب سکے مستقبل کو بہتر بنانے کا بس ایک طریقہ ہے یہ جان لینا کہ آپ نے آج کیا غلط کیا اور دوبارہ وہ غلط نہ کرنے کا فیصلہ کرنا غلطیاں کرنا مسئلہ نہیں ہے غلطیاں دہرانا مسئلہ ہے غلطیاں تو استحاد ہیں جو آگے رہنمائی کرتی ہیں جیسے کہتے ہیں خوشی اور خوشحالی آتی ہے اچھی ججمنٹ سے اور اچھی ججمنٹ آتی ہے تجربے سے اور تجربہ آتا ہے غلط ججمنٹ سے غلط فیصلوں سے غلطیاں دہرانے کا مطلب ہے آپ خود سے غافل ہیں خود شناس نہیں ہیں خود شناسی واحد چیز ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہے انسان واحد مخلوق ہے جو خود سے الگ ہو کر اپنے ہر کیے ہر سوچے کا تجزیہ کر سکتا ہے کتہ یا بلی یا زرافہ یا بندر یا پرندہ یہ نہیں کر سکتے خود پر غور کی رسم یہی ہے یہ تیہ کرنا کہ آج کے دن کیا درست کیا غلط کیا یوں بہتری کی طرف سفر جاری رہتا ہے گروت ارتکا اور شعور میں پھیلاو کا سفر جاری رہے تو ایک نہ ایک دن منزل نصیب ہو ہی جاتی ہے چھٹا اصول چھٹا اصول ہے صبح جاگنے کی عادت جولیان نے کہا مجھے ملنے والی نصیحتوں میں یہ سب سے بڑی نصیحت ہے سوانہ میں لوگ سورج کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں کبھی تم نے سوچا انسان پوری دنیا میں ضرورت سے زیادہ سوتا ہے کیوں؟ انسان کو الرٹ اور صحت مند رکھنے کے لیے عوصتا چھ گھنٹے کی نیند بہت ہے یہ اضافی نیند بس عادت ہے دوسری عادتوں جیسی آپ خود کو ٹرین کر کے کم نیند سے بھی وہی انرجی اور توانائی حاصل کر سکتے ہیں میں نے کہا میں اتنا جلدی اٹھوں تو پورا دن تھکا تھکا رہوں جولیان بولا شروع میں کچھ دن ایسا لگ سکتا ہے مگر ایک ہفتہ بھی اگر تم یہ کر لو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی چند دن کی تکلیف سے اگر زندگی میں صبح اٹھنے جیسی شاندار نعمت مل جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے شروع میں نئی عادت بنانے میں کچھ بے سکونی ہوتی ہے یہ عادتوں اور ذہن کے کام کرنے کا طریقہ ہے یہ اس کی نیچر ہے بلکل ویسے جیسے نیا جوتا چند دن تکلیف دیتا ہے یاد رکھو بے سکونی یا درد ہمیشہ اسی وقت ہوتے ہیں جب تم آگے بڑھ رہے ہوتے ہو جب گروت ہو رہی ہوتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن صبح جلدی اٹھنے کا ٹائم کیا ہونا چاہیے جولیان بولا کوئی ٹائم ٹیبل آئیڈیل نہیں جو تمہیں سوٹ کرے وہی آئیڈیل وقت ہے شدت پسندی کی کوئی ضرورت نہیں اتدال درمیانی راستہ بہترین راستہ ہوتا ہے سوانہ کے یوگی سورج کو فطرت کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ اور پیام بر سمجھتے ہیں ویسے وہاں کے موسم کی وجہ سے دن میں وہ سورج کے سامنے خود کو زیادہ ایکسپوز نہیں کرتے لیکن صبح کا سورج اور صبح کا سن بات وہ ضرور لیتے ہیں اور ان کی طویل عمر کے پیچھے یہ بھی ایک راز ہے میں نے بھی یہ عادت بنا لی ہے سورج کا غسل سن بات مجھے تازہ دم کر دیتا ہے جب مجھ پر تھکن تاری ہوتی ہے تو میں سن بات لیتا ہوں اور فریش ہو جاتا ہوں قدیم زمانوں میں تو سورج کی پوجہ ہوتی تھی وہ سورج کو روح سے جوڑتے تھے کیونکہ جیسے سورج کی حرارت فصلیں اگاتی ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے روح بھی گروہ کرتی ہے سورج دنیا کی انرجی کا واحد سورس ہے اس سے جو قوت حیات خارج ہوتی ہے وہ جذباتی اور جسمانی انرجی میں مصبت لہریں پیدا کرتی ہے سورج ایک بہترین معالج ہے ایک تلچسپ علاج مگر گرم سورج نہیں صبح کا سورج بنیادی چیز بس ایک ہے جتنا جلد ممکن ہو صبح اٹھنے کی عادت بنانا عادت پیدا کرنے کے لیے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لو نیند کے لیے اہم چیز میار ہے مقدار نہیں چھ گھنٹے کی گہری اور مسلسل نیند دس گھنٹے کی بے چین اور وقفوں والی نیند سے کہیں بہتر ہے نیند کا مقصد جسم کو وہ ضروری ریسٹ فراہم کرنا ہے جس دوران جسم اپنی مرمت کا کام کر سکے اور ڈپریشن اور سٹریس سے جو بدنظمی پیدا ہوتی ہے اس کی تنظیم کر سکے سوانہ کے یوگیوں کی عادت ہے کہ وہ میاری ریسٹ ڈھونٹے ہیں نہ کہ مقداری نیند جیسے یوگی رمن آٹھ بجے کے بعد کچھ نہیں کھاتا تھا وہ کہتا تھا کہ اگر جسم رات کو بھی حازمے کا کام کرے گا تو ریسٹ کب کرے گا اس سے نیند کا میار کم ہوتا ہے ایک کام وہ یہ کرتے ہیں کہ نیند سے پہلے وہ تھوڑی دیر میڈیٹیشن ضرور کرتے ہیں میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ جولیان نے جوابی سوال کیا تم رات روزانہ سونے سے پہلے کیا کرتے ہو ہر امریکی کی طرح بیگم کے ساتھ بیٹھ کر خبریں سنتے سنتے نید آ جاتی ہے جولیان بولا یاد رکھنا سونے سے دس منٹ پہلے اور دس منٹ بعد کا وقت تمہارے سب کانشیس مائنڈ کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے ان اوقات میں ذہن میں مصبت اور پیس فل سوچے ہونی چاہیے کیونکہ یہی وہ تھوڑس ہیں جو آنے والے وقت میں تمہاری زندگی کی سمتہ کرتے ہیں سونے سے قبل کبھی نیوز نہ سنو نہ کسی سے بحث کرو نہ اپنے مسائل کے بارے میں سوچو ان اوقات میں مسائل نہیں وسائل پر غور کرو خاموش اور پرسکون نیند کی وادی میں اترو اور اکیس کا جادوی اصول یاد ہے نا تین ہفتے تک صبح جلدی اٹھنے کا تکلف کرو پھر یہ بے تکلف حادت بن جائے گی پھر صبح پانچ بجے اٹھنا تمہارے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں صبح اٹھ گیا تو مجھے یہ وقت کیسے گزارنا چاہیے اول تو اس کا مقصد ہے دن کا بہتر آغاز جیسا کہ پہلے بھی بتایا سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد کے دس منٹ بہت اہم ہوتے ہیں پہلے دس منٹ تمہارے پورے دن کی پیش گوئی ہوتے ہیں مصبت سوچو جو ہے اس پر شکر کرو سن رائز دیکھو نیچر میں خاموش سی ایک واک کرو تم خود کچھ دن بعد فرق محسوس کروگے سوانہ کے لوگ صبح اٹھ کر پہلے ہستے ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اس سے ان کے جسم کے ایکو سسٹم میں خوشی کی لہریں داخل ہوتی ہیں میں نے کہا صبح اٹھتے ساتھی ہسنا یہ ذرا عجیب نہیں ہے جولیان بولا تمہیں پتا ہے ایک چار سال کا بچہ دن میں کتنی بار ہستا ہے تین سو بار اب بڑوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ذرا گیس کرو دن میں ان کے ہسنے کی عوصت کیا ہوگی صرف پندرہ بار یاد رکھو مسکراہت روح کا شافی علاج ہے صبح اٹھتے ساتھی آئینے کے سامنے ہسنے کی مشک کرنا شروع کرو تمہیں عجیب لگے گا مگر اس کے اثرات تمہیں حیرت میں ڈال دیں گے گولیم جیمز نے خوبصورت بات لکھی تھی یوں نہیں ہے کہ تم خوش ہوتے ہو اس لیے مسکراتے ہو بلکہ تم مسکراتے ہو اس کی وجہ سے خوشی ملتی ہے ہمیشہ مسکرا کر دن کا استقبال کرو میں نے کہا کیا تم بھی ایسے ہی دن کی شروعات کرتے ہو جولیان بولا ہاں اور اس کے علاوہ صبح کے روٹین کا پورا پیکج ہوتا ہے جس میں گلاب کے دل والی مشک سے لے کر دو تین گلاس تازہ فروٹس کے جوسز پینا شامل ہیں ایک مشک جو میں صبح ضرور کرتا ہوں وہ ہے اپنے گوشہ تنہائی میں چپ چاپ پیٹنا وہاں میں خود سے ایک سوال کرتا ہوں اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو میں کیا کرتا اور سنجیدگی سے چشم تصور سے پورے دن میں جو کرنے کا پلین ہوتا ہے اس کو توانہ انداز میں کرتا دیکھو سچ کہوں کہ اگر ہر دن کو آخری سمجھ کر جینے کا فن انسان سیکھ لے تو اس کی زندگی موجزے سے کم نہ ہوگی ساتمہ حصول رسم موسیقی سوانہ کے لوگوں کو اپنے فوک میوزک سے باقاعدہ عشق ہے ان کی روحانی مشکوں میں موسیقی کو بڑی اہمیت حاصل ہے میوزک انہیں ہساتا ہے رکس کرواتا ہے اور گن گنانے پر مجبور کرتا ہے تم بھی یہ مشک کرو موسیق تمہارے ساتھ بھی یہی کرے گا موسیقی بڑی طاقتور چیز ہے دن کے کسی بھی حصے میں کچھ وقت ضرور موسیق سنو جب بھی وقت ملے چاہے ڈرائیو کے دوران ہی سہی تھکن ہو بوریت ہو انزائیٹی ہو موسیق تمہاری سٹیٹ بدل دے گا میری زندگی میں غصہ انزائیٹی سٹریس انتہائی شدید تھا باقی مشکوں کے علاوہ موسیق نے بھی اس خامی پر قابو پانے میں میری بڑی مدد کی اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کروں گا بس خود تجربہ کرو تمہیں اس کے اثرات حیران کن لگیں گے آٹھمہ حصول منطرہ یا ذکر سوانہ کے لوگ کچھ فکروں کو دن میں کم سے کم تین بار ضرور دہراتے ہیں انہیں منطرہ یا ذکر کہتے ہیں اس سے ان کا فوکس بہتر ہوتا ہے ہندی لفظ منطرہ میں من سے مراد ہے ذہن اور طرح کا مطلب ہے آزادی یہ سرگرمی آپ کے ذہن کو آزاد کرتی ہے جو بھی تمہارا منطرہ ہو یا ذکر ہو اس کو با آواز بلند بولنا ضروری نہیں تم انہیں دل میں بھی بول سکتے ہو حتیٰ کہ انہیں لکھ بھی سکتے ہو اس کا اثر ترو تازگی اور توانائی کی شکل میں ملتا ہے اس سے موٹیویشن ملتی ہے اور خامیوں پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے مثلا اگر آپ میں اعتماد کی کمی ہے دن میں تین سو بار خود سے کہیں میں مضبوط ہوں پرسکون ہوں قابل ہوں صیحت کے لیے خوشی کے لیے خوشحالی کے لیے بھی تم انہیں استعمال کر سکتے ہو یاد رکھنا لفظ ذہن پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں چاہے یہ لکھے ہوئے ہوں یا بولے ہوئے جو تم دوسروں سے بولتے ہو ان سے کہیں زیادہ اہم وہ لفظیں جو تم خود سے بولتے ہو ٹاک سے کہیں اہم ہے سیلف ٹاک اس بات کو سمجھو کہ تم ہو کیا تم وہی ہو جو دن بھر تم سوچتے ہو اور تم وہی ہو جو سارا دن خود کو بول کے بتاتے ہو اگر تمہاری سیلف ٹاک یہ ہے کہ تم بوڑے ہو اور تھکے ہوئے ہو تو یہی منطرہ تمہاری باہری حقیقت بن جائے گا اگر تم خود کو کہتے رہتے ہو کہ تم کمزور ہو اور جوش کی کمی ہے تو یہی تمہاری حقیقت بن کے رہے گی اس کے برعکس اگر تم خود کو کہتے ہو کہ تم صحت مند ہو زندہ ہو فعال ہو زندگی کا بھرپور تجربہ ہو تو اس سے تمہاری ساری زندگی بدل جاتی ہے تمہارے یہی لفظ تمہارا سیلف ایمیج بناتے ہیں اور یہی سیلف ایمیج تمہارے ایکشنز کو تیہ کرتا ہے مثلاً اگر تمہارا سیلف ایمیج یہ ہے کہ تم اعتماد کی کمی ہے تو تمہارے ایکشنز میں بھی یہی چیزیں چھلکیں گی دوسری طرف اگر تمہارا سیلف ایمیج یہ ہے کہ تم بے خوف ہو باعتماد ہو تو یہی کوالیٹیز تمہارے ایکشنز میں بھی نظر آئیں گی سیلف ایمیج وہ پیشین گوئی ہے جو ہمیشہ درست نکلتی ہے مثلاً اگر تم خود کو کہتے رہتے ہو کہ یہ تم سے نہیں ہو سکتا پرفیکٹ پارٹنر نہیں مل سکتا بڑی کامیابی نہیں مل سکتی زندگی سٹریس سے آزاد نہیں ہو سکتی تو یقین مانو ایسا ہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے سیلف ٹاک سے بننے والا سیلف ایمیج گورنر ہے جس کا حکم تمہارے ہر ایکشن پر چلتا ہے حسین پہلوے سیلف ٹاک کا یہ ہے کہ تم کسی بھی وقت سے بدل سکتے ہو اور منطرہ یا ذکر اس سلسلے میں سب سے کارامت چیزیں ہیں یہ اصل میں اندر کی دنیا بدلتے ہیں جس سے باہر خود ہی بدل جاتا ہے نمہ اصول کردار کی مشک یہ آٹھویں اصول کا منطقی نتیجہ ہے سیلف ایمیج ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور ایکشنز آپ کے کردار کو تشکیل دیتے ہیں اس کا اولٹ بھی درست ہے کہ اگر آپ کے ایکشن درست اور مضبوط ہیں تو اس سے آپ کا سیلف ایمیج بہتر ہوتا ہے اور نتیجے میں آپ کا کردار بھی مضبوط ہوتا ہے یاد رکھو تمہارے ایکشنز عادتیں تخلیق کرتے ہیں عادتیں تمہاری منزل کو متعین کرتی ہیں بہترین وضاحت اس کی یوگی رمن نے یوں کی تھی خیال کے بیج کی فصل ہے ایکشن ایکشن کے بیج کی فصل ہے عادت عادت بہت تو اس سے نکلتا ہے کردار اور کردار بہت تو اس کی فصل ہے نصیب تمہاری قسمت کردار کی مضبوطی کے لیے میں کیا کروں وہ سب جو تم میں خوبی اور خیر کو اوبھارے اور خیر کا مطلب ہے بامانی زندگی وہ زندگی جس میں محنت ہو محبت ہو آجزی ہو سبر ہو امانداری ہو اور حوصلہ ہو ایکشن جب ان اصولوں کی بنیاد پر ہوں تو اس سے تمہارے اندر ہم آہنگی سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے ایمرسن نے کہا تھا کردار عقل سے بھی عالی خیر ہے اور کردار تشکیل پاتا ہے ان اصولوں پر عمل کرنے سے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اگر تم یہ نہ کر پائے تو کبھی حقیقی خوشی نہ پاسکو گے دسما اصول رسم سادگی ریچول آف سمپلی سٹی اس کی بس ایک شرط ہے لیو سمپل لائف سادہ زندگی جیو سادگی کیا ہے تمہاری ترجیحات تیہ ہوں ایکشن بامانی ہوں میری زندگی کا حقیقی انقلاب پتا ہے کیا ہے میں نے گندم کے دانوں کو بھوسے سے الگ کرنے کا فن سیکھ لیا ہے میں پاگلوں والی زندگی جی رہا تھا وہی جو سیکھی تھی عادت پڑ گئی تھی اس پورشور زندگی کی میں گویا بھور میں پھسا تھا میری تو کوئی سمتھی نہیں تھی بھور جس طرف اچھال رہا تھا میں اسی طرف جا رہا تھا شکریہ میرے دل کے دورے کا جس نے مجھے بھور سے نکال دیا نیو یار کی پیچیدہ زندگی سے کٹتے ہی میری زندگی نے سادگی کی نعمت کو پا لیا مہنگے کپڑے جوتے چھٹ گئے چھے چھے اخبارات پڑھنے کی لدھ چھٹ گئی ہر جگہ ہر وقت موجود ہونے کی عذیت چھٹ گئی میں سبزی خور ہو گیا کم کھانا شروع کر دیا میری ساری ضرورتیں سمٹ گئیں کامل ہونے کا بس یہی نسخہ ہے ضرورتیں گھٹا لو انسانوں کا علمیاں یہ ہے کہ جو ہے اس سے زیادہ انہیں چاہیے ہوتا ہے کچھ بھی مل جائے تمہاری عادت زیادہ چاہنے کی بنی ہوئی ہے اس لئے انسان کو کچھ بھی مل جائے کبھی کافی نہیں لگتا نہ تھیں گے زنف میں نے کہا پہلے کہہ رہے تھے خوشی اچیومنٹ کا ہی نام ہے اور اب کہہ رہے ہو ضرورتیں گھٹا لو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہو سکتا ہے تمہیں تضاد لگے مگر غور کرو گے تو یہ حقیقت نہیں ہے کامل خوشی خوابوں کی تکمیل میں مصروف رہنے سے آتی ہے اس وقت تم زندگی کی بلندیوں پر ہوتے ہو جب بڑھ رہے ہوتے ہو مگر خوشی جب کسی چیز سے نتی ہوتی ہے اس کی وقت کچھ نہیں رہتی میں تمہیں اپنی مثال دیتا ہوں میں جب کروڑ پتی تھا تو اس وقت بھی یہی ایک خواہش ہوتی تھی کہ کیسے میرا بینک بیلنس دس گناہ ہو جائے میں خود کو کہتا تھا کامیابی بینک ایکاؤنٹ میں بڑھتے ڈالرز کا نام ہے مگر یہ ایک لاحاصل مشک تھی کیونکہ جتنے پیسے بڑھتے میری ڈیمانڈ بھی اتنی ہی بڑھ جاتی دکھی رہنے کا نسخہ میں نے پکڑ رکھا تھا جس کا نام تھا لالچ کنگ میڈاس کی کہانی یاد ہے جس نے خدا سے مانگا تھا پوچھ اس چیز کو چھوے وہ سونا بن جائے اور خدا نے اس کی یہ بات سن لی وہ بہت خوش ہوا مگر جب اس نے کھانا چھوا وہ بھی سونا بن گیا پانی چھوا وہ بھی سونا بن گیا تو پھر مسئلے شروع ہو گئے یہی کچھ میرے ساتھ ہوا میرے پاس سب تھا مگر پھر بھی مجھے اور چاہیے تھا مجھے یاد ہے وہ وقت کہ جب ہوتنوں کا مسلسل کھانا کھانے کی وجہ سے میدے کا السر ہوا تو ڈاکٹر نے کہا تھا تم صرف سادہ روٹی اور پانی کھا پی سکتے ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچو میرا بینک پیسوں سے بھرا تھا شہرت کی دیوی کا سایہ مجھ پر تھا کامیابی کا میں استعارہ تھا مگر اس وقت میں ترس رہا تھا صرف ایک چیز کے لیے ایک وقت کا صحیح دل پسند اور ڈھنگ کا کھانا مل جائے کیا قابل رحم حالت تھی یہ میں نے کہا بات تو سچ ہے مجھے بتاؤ میں زندگی کو سادہ کیسے کرو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرو کچھ چیزیں چھوڑ دو جیسے ہر بار فون اٹھانا گھر سے باہر کھانا کھانا جنک میلز کو پڑھنا کچھ چیزیں پکڑ لو جیسے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہفتے کا ایک دن بنا موبائل بنا گھڑی کے جینا کبھی کبھار جنگل کی سیر کرانا میڈیٹیشن کرنا ورزش کرنا وغیرہ میں نے کہا تمہاری یہ ساری باتیں ساری مشکیں بجاہیں دل چھوٹی ہیں اور ذہن بھی قائل ہوتا ہے لیکن کیا واقعی تیس دن میں ہی زندگی بدل سکتی ہے تیس دن بھی نہیں لگیں گے زندگی کی بڑی اور حقیقی تبدیلیاں فل فور ہوتی ہیں پلک جھپکتے ہی یہ انقلاب اسی لمحے میں ایک چلی آ جاتا ہے جب تم زندگی بدلنے کا فیصلہ لیتے ہو جہاں تک ان دس حصولوں کی بات ہے تو یہ موثر ہیں ان پر عمل کرو خود تمہیں نظر آ جائے گا تم میں زیادہ انرجی ہوگی کم فکریں کم سٹریس ہوگا اور تم زیادہ تخلیقی ہوگے یہ سب ہوگا مگر ایک بات ذہن میں رکھو یہ فلسفہ یہ دانش کوئی کوک فکس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے تیس دن اس راہ پر محنت اور کوشش سے چلنا ہے باقی زندگی بھی انہی ہی اصولوں پر جینا ہے بس پھر کوشش نہیں کرنا ہوگی ہاں پھر پرانے عادتوں کے طرف پلٹے اور یہ مشکیں چھوڑ دیں تو پھر زندگی اسی ڈگر پر واپس آ جائے گی دیکھو جان یہ فلسفہ عملی ہے مگر اس کا روحانی پہلو بھی ہے جو ساتھ ساتھ چلتا ہے ابھی شاید تمہیں یہ سمجھ نہ آئے مگر بعد میں تم پر یہ کھل جائے گا اس لیے سے سن لو اور سمجھنے کی زیادہ فکر نہ کرو یہ سورج یہ چاند یہ آسمان یہ درخت یہ پہاڑ یہ جانور اور یہ دوسرے لوگ یہ سب تم سے باہر نہیں ہیں جس کائناتی ذہانت نے انہیں تخلیق کیا ہے وہ تمہاری بھی خالق ہے سب اسی ایک سرچشمے سے پوٹے ہیں یہ سب اپنی بنیادی فطرت میں ایک ہیں زندگی کی ہر شکل ہر چیز روح رکھتی ہے اور تمام روحیں ایک ہی سمندر کا کترہ ہیں ایک کترہ بہتر ہوتا ہے تو پورا سمندر ہی اس سے بہتر ہوتا ہے جب تم خود بہتر محسوس کرو گے تو ارد گرد بھی بہتر اور مصبت ہوتا جائے گا اس حال میں جب اپنے خوابوں کے پیچھے جاؤ گے تو سب تمہاری مدد کرنے والے ہو جائیں گے پھر یاد دھیانی کرا دوں زندگی وہی کچھ لوٹ آتی ہے جو تم زندگی کو دیتے ہو کائزن یعنی مسلسل آگے بڑھنا ایسا قانون ہے جو تمہیں ہی نہیں پوری کائنات کے ارتقاء کا سبب بنتا ہے جو تمہارے لیے ہی نہیں پوری کائنات کے ارتقاء کا سبب ہے میں نے کہا جولیان تمہاری باتیں سمجھا رہی ہیں لیکن اگر کوئی یہ سب نہ کر پائے ناکام ہو جائے تو وہ کیا کرے ناکامی کچھ نہ پا سکنے کا نام نہیں بلکہ کوشش چھوڑ دینا ہار جانا تھک کر بیٹھ جانا ہے ناکامی ناکام وہ نہیں جو کہیں پہنچا نہیں ہے ناکام وہ ہے جس نے کہیں پہنچنے کی کوشش ہی چھوڑ دی ہے انسانوں کی اکثریت کی ناکامی کی وجہ بس ایک ہے ان کے اور ان کے خوابوں کے درمیان بس ایک رکاوٹ ہے ناکامی کا خوف تمہیں پتا ہے کامیابی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ناکامی ناکامی ہمارا امتحان ہے ناکامی آگے بڑھنے کا عظم ہے ناکامی استاد ہے جو بیداری کی راہ پر رہنمائی کرتی ہے یاد رکھو وہ نشان باز جس کا تیر آج سیدھا بولزائی کے درمیان لگا ہے اس کی اس کامیابی کے پیچھے لاکھوں بار کی وہ ناکام کوششیں ہیں جب اس کا تیر نشانے پر نہیں لگا تھا کامیابی کا بنیادی ترین اصول ہے ناکامی کبھی ناکامی اسے مت ڈرو اسے گلے سے لگاؤ کائنات بہادروں کا ساتھ دیتی ہے جب انسان آلہ تر زندگی جینے کا عظم کر لیتا ہے تو پھر ڈیوائن وزڈم کائناتی دانش خود اس کی رہنما بن جاتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کامیابی کی منزل پر لے جاتی ہے یوگی رمن کہتا تھا کہ ہر انسان کا نصیب اس کی پیدائش کے وقت اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے بس انسان کے ذمہ ایک کام ہوتا ہے اس راہ کی تلاش جس کی منزل ہو پیسفل پرمسرت زندگی خود میں اس راہ پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرو سوانہ کے ایک یوگی نے ایک کہانی سنائی تھی تم بھی سنو کئی صدیاں پہلے انڈیا میں ایک بڑا بھوت رہتا تھا سمندر کنارے اس کا کلا نمہ محل تھا ایک بار وہ دور کسی محاذ جنگ پر کافی دنوں کے لیے چلا گیا بھوت کو وہاں نہ پا کر اردگرد کے بچوں نے اس کے محل کو اپنے کھیل کا میدان بنا لیا ایک دن بھوت لوٹ آیا سارے بچوں کو وہاں سے بھگایا پھر اس نے محل کے اردگرد پتھر کی مضبوط دیوار کھڑی کر دی جب موسم میں سرما آیا تو برے صغیر کے شمالی علاقوں میں حسب روایت شدید برف پڑی جن محل کے اندر بیٹھا سردی کے جانے کا انتظار کرتا رہا بہار آگئی مگر پتھر کی دیوار کی وجہ سے اس کے محل میں برف ابھی تک نہ پگھل سکی تھی ایک دن بھوت نے پتھر کی دیوار میں موجود کھڑکی سے باہر جھانکا باہر دھوک تھی سبزہ تھا پھول تھے یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور محل کی اکبی جانب دوڑا جہاں اس کا اپنا باغ تھا تاکہ وہ اس باغ کی بہار دیکھے مگر وہاں تو نظارہ ہی مختلف تھا بچوں نے کسی طرح دیوار میں رستہ بنا لیا تھا اور وہاں کھیل کود رہے تھے باغ میں بہار تھی اور وہ بچے ہی اس بہار کی وجہ تھے بھوت چپ چاپ بیٹھا بچوں کو دیکھنے لگا تب ہی اس کی نظر اس روتے بچے پر پڑی جو ٹوٹی دیوار کو پھلانگ نہیں پا رہا تھا بھوت کا دل پگھل گیا وہ اپنی سنگ دلی پر نادم ہوا وہ بچے کی مدد کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑا مگر دوسرے بچوں نے بھوت کو اپنی طرف بھاگتا آتا دیکھا تو دھوڑ لگا دی سب بھاگے مگر وہ بچہ جو دیوار پھلانگ بھی نہیں سکا تھا وہ ڈٹ گیا کہ آج میں اس بھوت کو مار ڈالوں گا جو بچوں کو یہاں کھیلنے نہیں دیتا نادم اور شرمندہ بھوت بولا دوست میں تو تمہاری مدد کرنے کو دوڑا تھا تاکہ تم بھی باغ میں کھیل سکو یہ باغ آج سے تمہارا ہے بچے نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے گلے میں پہنا سونے کا ہار اس بھوت کو تحفے میں دے دیا وہ دوسرے بچوں کے لیے ہیرو بن گیا اس دن کے بعد سے تمام بچے خوشی خوشی بھوت کے بڑے سے خوبصورت باغ میں کھیلنے لگے بھوت بھی ان کے ساتھ اب کھیلتا تھا مگر وہ چھوٹا بچہ جو بھوت کو سب سے زیادہ پیارا تھا اس دن کے بعد کبھی لوٹ کرنا آیا وقت گزرتا رہا اور بھوت بوڑھا اور بیمار رہنے لگا بچے اب بھی اس کے باغ میں کھیلتے مگر اب بڑھا پے کی وجہ سے بھوت ان کا ساتھ نہ دے پاتا ان تنہا بیمار اور اداس دنوں میں بھوت سب سے زیادہ اسی چھوٹے بچے کو یاد کرتا رہا سردیوں کا ایک دن تھا بھوت کمرے کی کھڑکی سے باغ کو بیٹھا دیکھ رہا تھا جس پر برف کی سفید چادر بچھی تھی اس سفید برف کی بالکل درمیان میں گلاب کا پودا پھولوں سے یوں لدہ کھڑا تھا جیسے اس پر خزاں کا بس ہی نہ چل رہا ہو پودے کے ساتھ وہی چھوٹا لڑکا کھڑا تھا جس سے بھوت کو سب سے زیادہ محبت تھی لڑکا بہت پیار سے اسے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا بھوت بولا میرے ننہ دوست ان تمام سالوں میں تم کہاں رہے میں نے تمہیں اتنا زیادہ یاد کیا اس تمام عرصے میں بچے نے کہا سالوں پہلے تم نے اس باغ میں داخل ہونے میں میری مدد کی تھی اب میں آیا ہوں اس باغ میں تمہیں داخل کرنے کے لیے جو میرا ہے اگلے دن لڑکے باغ میں کھلنے آئے تو بھوت باغ کے میدان میں بے جان پڑا تھا اور اس کے چاروں جانب گلاب کے پھول بکھرے پڑے تھے جان اس چھوٹے بچے کی طرح ہمیشہ بہدر رہو اپنے عظم پر قائم رہو اپنے خوابوں کو پانے کے ارادے کبھی نہ ہارو یہی عظم تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے جانے والا ہے اپنے خوابوں اپنی منزل کا تاقب کرو تم کائنات کے موجزوں تک پہنچ کر رہو گے اور جب میں نے جولیان کو یہ بتانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا کہ اسے بتا سکوں کہ اس کی کہانی نے میرے دل کو چھو لیا ہے تو غریبوں کے خلاف امیروں کے مقدمے لڑنے والا ماضی کا وہ سخت دل وکیل رو رہا تھا